1971 میں بھارت پاکستان جنگ کی سیکرو کہانیاں ہیں تاریخ کے کئی اپیسوڈز میں ہم نے اس دور کی روچک راجنیتی قصوں کو باسنے کا کام بھی کیا ہے یہ اندر سے جوڑے بھی بہت سارے قصے آپ کو بتائیں نیوز میڈیا سے لے کر اکباروں تک دسمبر کے مہینے میں صبح کی چائے کی چسکی کے ساتھ چرچاؤں میں اکثر 1970 کی جنگ کے قصے شمار ہوتے ہیں اور ان قصوں کے جس پہلو پر زیادہ بات ہوتی ہے وہ ہے جنگ کا میدان اور اس میں بھارت کی پاکستان پر جیت لیکن ایک پہلو اور کچھ سوال ادھورے رہ جاتے ہیں مثلا کیا بھارت کا ادھش ہے صرف پاکستان کو ہرانا تھا یا یہ لڑائی بانگلہ دیش میں سالوں سے دمن کا شکار ہونے والے لوگوں کی آزادی کے لیے لڑی گئی لڑائی تھی اور جب بھارت اور بھوٹان نے بانگلہ دیش کو تدکال آزاد دیش کے طور پر مانتہ دے دی تھی تو پھر جنگ میں مو کی کھائی پاکستان کو اس سے وہ ریس کیوں رہا نمسکار میرا نامین اکھل اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ جس میں ہم سناتے ہیں اس تاریخ سے جوڑی بھارت کی اعتحاسی کہانیاں اور آج کی تاریخ یعنی کی 22 فروری کا سممند ہے سال 1971 میں بھارت اور پاکستان کی بیچ ہوئی اس جنگ سے جس میں بھارت کو بانگلہ دیش کے آزادی کے نائک کا درجہ ملا جبکہ پاکستان کو بھی لیہار بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ تاریخ اس اپیسوڈ کے پارٹنر ہے کوکو ایف ایف ایم جیسے ہم آپ کو اتحاس کی کہانیاں سناتے ہیں اسی طرح کوکو ایف ایم بھی آپ کو دیش دنیا سائت سماج درشن ویجیان جیسی کئی کٹیگریز میں آڈیو بکس دیتا ہے آڈیو بکس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ دوسرے کام کرتے ہوئے بھی اپنی من پسند کتابوں کو سن سکتے ہیں اب آپ تہرے لرن ٹاپ کے دوست اور کوکو ایف ایم ہمارے پارٹنر ہیں تو آپ لوگوں کو اس ساجہ دوستی کا ایک فائدہ ملے گا کوکو ایف ایم آپ کے پریمیم سبسکرپشن پر اگر آپ لینا چاہتے ہو تو پچاس فیصد کی چھوٹ آپ کو مل سکتی ہے آفر کا لاب کیسے ملے گا بس پریمیم سبسکرپشن لیتے وقت ایک چھوٹا سا کوڈ آپ کو ڈالنا ہے کوڈ ہے سوچنا سواپتہ پا آتے ہیں واپس قصے پر بھارت پاکستان کا یدھ جس کے نتیجے میں بانگلدیش کا جن ہوا 6 دسمبر 2021 کو بانگلدیش کی ودیش منتری ڈاکٹر عبدال اے کے مومے نے کارکرم کو سمبودھت کر رہے تھے جگہ بانگلدیش کا نیشنل پریس کلپ اور کارکرم کا بیگراؤنڈ بھارت اور بانگلدیش کے راجنیک سمبندوں کی گولڈن جبلی پچاس سال مومن نے سال 1971 کی بھارت پاکستان یدھ اور بانگلدیش کی آزادی پر پاکستانی ورزن بتاتے ہوئے کہا پاکستان بانگلدیش کی آزادی کی لڑائی کو بھارت پاکستان کی میچ کی جنگ دکھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ بانگلدیش کا مکتیوت تھا جس میں بھارت نے مدد کی تھی اور 6 دسمبر 1971 کو بھارت نے بانگلدیش کو ایک سمپربو راشت کے طور پر مانتہ بھی دی تھی مومن نے بانگلدیش کو مانتہ دینے کے لیے بھارت اور بھوٹان کا دنیواد دیا وہ بولے کہ بھارت کے مانتہ دینے کے بعد روس نے سیفت راشت سرکشہ پریشد میں اگلے ہی دن یودھویرام کے لیے ووٹ بھی کیا تھا اس کی بتا رہے تھے بھارت سے بانگلدیش کے فیوچر ریلیشنز پر مومن نے کہا کہ ایک دن ایسا ابھی آئے گا جب بھارت اور بانگلدیش کے لوگوں کو آنے جانے کے لیے ویزا کی ضرورت نہیں ہوگی اور دونوں سرکاریں انہیں اور مضبوط کرنا چاہتی ہیں یہ تو ہے بھارت اور بانگلدیش کے سمبند کی بانگی لیکن پاکستان ہار کے بعد بھی بانگلدیش کو مانتہ نہیں دینا چاہتا تھا اور جب مسلم دیشوں کا دباہ بڑھا تب دو سال بعد جا کر مجبوری میں اس نے بانگلدیش کو ایک سمپربو راشتر کے طور پر مانتہ دی سلسلے بار دھنگ سے سمجھنے کے لیے جنگ کے اس طور میں چلتے ہیں انہیں سی اکتر کا سال تھا دسمبر کے مہینے کے شروعاتی دن تھے پوروی پاکستان یعنی آج کے بانگلدیش میں حالات بہت حراب تھے روز ہزاروں شردنار تھی پاکستانی آرمی سے بچ کر بھارت آ رہے تھے آنا پڑ رہا تھا انہیں اور بھارت اور پاکستان کے بھی تناؤں بڑھتا جا رہا تھا تین دسمبر کے شام پاکستان کی ائر فورس نے بھارت کے کچھ ائر بیسس پر حملہ کر دیا جو ویسٹ میں ہمارے ادھرا گاندھی تب دلی سے باہر تھی اور جیسے ہی انہیں سوچنا ملی وہ دلی لوٹیں اور انہوں نے سینا کے افسروں اور کیابینٹ کے نیتاؤں کے ساتھ رات کے گیارہ بجے ایک میٹنگ کی اور اس کے بعد آز ہی رات کو آل انڈیا ریڈیو سے پورے دیش کو سمبودت کیا انہوں نے کہا کہ کچھ ہی گھنٹوں پہلے پاکستانی ہوای جہازوں نے ہمارے امرت سر پتھانکوٹ شریناگر اوانتیپور اترلائی جوتپور امبالا اور آگرے کے ہوای اڈوں پر بمباری کی مجھے ذرا بھی سندے نہیں ہے کہ ویجائے بھارت کی جنتہ کی بھارت کی بہادر سینا کی ہوگی ایک طرح کا declaration of war اس کے بعد بھارتی فوج نے دونوں موچوں پر حملہ کر کے جواب دینا شروع کیا ایک طرف بھارتی نو سینا پاکستان کے کراچی میں جو نیویل ایسٹس ان کو بھاری نقصان پہنچاتی ہے اور دوسری طرف بھارت کی سینا بانگلدیش کی سیما میں داخل ہو جاتی ہے بانگلدیش اس لئے کیونکہ بھارت نے چھے تاریخ کو ہی بانگلدیش کو ایک راشت مان لیا تھا دونوں سیناوں کے بیچ سنگش ہوا اور لگ بک پندرہ ہزار کلومیٹر کا علاقہ بھارتی سینا کے قبضے میں بھی آیا پوروی پاکستان میں موجود پاکستانی سینا نے ہر موچے پر ہر صحیح یدھ ٹھیک تیرہ دن چلا ایسٹن فرنٹ پر پاکستانی سینا کو کمانڈ کر رہے لیفٹینین جنرل امیر عبداللہ خان نیازی نے بھارتی آرمی کے لیفٹینین جنرل جگجید سنگھ اروڑا ایسٹن کمانڈ کے جی او سی انسی انچارج ان کے سامنے سرنڈر ڈاکیومنٹ پر دستھکت کیے سرنڈر کے طور پر انہوں نے اپنی پسٹل دی اسی کے ساتھ جنگ میں پاکستان کی آدھی کارک ہار ہو گئی تھی دونوں طرف کے قریب چار ہزار سینک مارے گئے اور دنیا کے نقشے پر ایک نئے ملک بانگلدیش کا نام اُبھر آیا جنگ تو سولہ دسمبر کو ختم ہو گئی لیکن بانگلدیش کو بطور سوتنتر راشت بھارت کی طرف سوانتہ چھ دسمبر انہوں سے کتر کو ہی دے دی گئی تھی بھارت کے لیے یہ یودھے ایک ایسے ستی کا سامنا تھا جو پڑھوسی دیش نے تیار کی تھی بھارت کو جنگ میں کودنے اور پاکستان کی دو حصے کرنے کا موقع خود پاکستان نے دیا تھا لیکن سوال تھا کہ انہوں سے کتر کی جنگ کو بھارت اور پاکستان کے بیچ کا یودھ کہا جائے یا بانگلدیش کی آزادی کی لڑائی کون کس کا بائی پروڈکٹ ہے یہ سوال ہے پاکستان اسے بھارت کے ساتھ جنگ کہتا ہے بانگلدیش کی آزادی کی لڑائی نہیں مانتا بھارت کی کتابوں میں بھی کئی بار اسے انڈو پاک وار کے طور پر ہی دیکھا جاتا ہے لیکن بھارت کو اس بات پر بھی کوئی آپتی خاص نہیں ہے کہ اسے بانگلدیش کا مکتی سنگرام کہا جائے اور بھارت کو صرف ایک مددگار بتایا جائے ان فاکت جب لڑائی ہوئی تھی اس کے بعد انڈیا کافی انڈر پلے کیا کرتا تھا رول کی ہم نے اپنی ورزے سے کچھ نہیں کیا ہے یہ لوگ آزاد ہونا چاہتے ہیں ان پر ظلم ہو رہا تھا تو ہم نے ایک ذمہ دار پڑوسی کی حیثت سے مدد کیے بس اتنا انٹرنیشنل پریس کو کم سے کم انڈیا تب یہی کہتا تھا لیکن بانگلدیش جاتا ہے کہ 1971 کی لڑائی کو بھارت پاکستان کی لڑائی نہ کہا جائے اتحاسکار بھی کہتے ہیں کہ جنگ کا ادھش بانگلدیش کنو مان ہی تھا جنگ کی بجائے بھارت پاکستان کی بیچ کے تطکالین تناو نہیں بلکہ پوری پاکستان کے لوگوں کا سالوں سے چلا آ رہا دمن تھا اور اسی دمن کے خلاف بھارت بھی بانگلدیش کے سمرتھر میں اترا اور اس نے جنگ لڑی پاکستان اسلامی ریولیوشن ان دا میکنگ اس کتاب کے لکھک شوشانت سرین کہتے ہیں پاکستان انیسی قطر کے جنگ کو بھارت بنام پاکستان دکھا کر یہ جتانا چاہتا ہے کہ اس نے پوروی پاکستان میں کوئی ظلم نہیں ڈھا آیا بلکہ یہ ہندوستانیوں کی سازش تھی پاکستان بانگلدیش میں اپنی کے ظلموں کو ڈھکنا چاہتا ہے اب یہ بلوچستان میں جو کچھ بھی چل رہا ہے اس کے لیے بھی پاکستان کی سرکار ذمہ دار ہے ان کی نیتیا لیکن وہاں کے حالاتوں کے پیچھے بھی پاکستان بھارت کی ہی سازش بتا دیتا ہے پاکستان یہ کبھی نہیں مانے گا کہ بانگلدیش کا بننا اس کے اصل میں اس کے ظلموں کی داستہ ہے بھارت کے راجدوط رہے راکش سود کے مطابق جنگ بیشک بھارت اور پاکستان کے بیچ ہوئی تھی لیکن اس کا مقصد بانگلدیش کا نرمان تھا لڑائی پاکستان نے ویسٹرن فرنڈ سے شروع کی تھی جس کے بعد اندرا گاندھی نے یود کی گوشنا کی لیکن ویسٹرن فرنڈ پر بھارت کا ادیش سرک اتنا تھا کہ پاکستان کو آگے بڑھنے سے روکا جا سکے جو اگریشن ہمارے کے لاکھ ہو رہا اس کو ہم نے روکا یہاں لڑائی دیفنسیو موڈ میں لڑی جا رہی تھی لیکن اسٹرن فرنڈ پر جو جنگ لڑی گئی اس کا راجنیتک ادیش تھا اور وہ ادیش تھا کہ بانگلدیش کا نرمان ہو اسٹرن فرنڈ پر لڑی گئی لڑائی کامیاب رہی ہندوستان کی سینہ اور بانگلدیش کی مکتی باہینی ان کی جیت ہوئی اور بانگلدیش بنانے کا راجنیتک مقصد پورا ہوا راکش سود آگے کہتے ہیں پاکستان بانگلدیش کی آزادی کو بھارت پاکستان کی جنگ کیوں کہتا ہے اس کا جواب بانگلدیش کو خود ہی دینا چاہیے دونوں دیشوں کے بیچ راجنیک سممند ہیں دونوں دیش اسلامی ملکوں کے سنگٹھن OIC کے صدر سے بھی ہیں اور آج دونوں میں کوئی مدبھید نہیں ہے لیکن بانگلدیش کو مانتہ دینے کے سوال پر پاکستان کی اوہا پوہ کے پیچھے بھارت سے ہار کی ٹیز بھی تھی اور اس جلم کو چھپانا بھی تھا جو اس نے سالوں پوروی پاکستان کے لوگوں کے ساتھ بھاشا سنسکرتی اور قوم کے نام پر کیا سیکھڑے لوگوں کو پاکستانی آرمی کتار میں کھڑا کر کے گولی مار دے رہی تھی لاکھوں بانگلدیشی قوم کے نام پر مار دیے گئے تھے اور یہ زلم تب تک چلا جب تک بانگلدیش کو آزادی نہیں ملی بانگلدیش کا سنسطح پک شیخ مجیب الرحمن کو کہا جاتا ہے مجیب الرحمن پاکستان کو لے کر بہت سکتے جنگ میں پاکستان کی ہار کے بعد ان کا کہنا تھا کہ جب تک پاکستان بانگلدیش کو مانتہ نہیں دیتا تب تک کوئی بات نہیں ہو سکتی دونوں دیشوں کے بیجے پاکستان کی تتکالین راشتپتی زلفکار علی بھٹو جو کی بات بپدہان منطری بھی ہوئے ان سے بات کرنے سے مجیب الرحمن نے منع کر دیا پاکستان کی طرف سے بھی لگاتا ہے بانگلدیش کی آزادی کو خارج کیا جاتا رہا یہ ماحول تھا لیکن پاکستان پر مسلم دیشوں کا دباب تھا مصر انڈونیشیا اور سعودی عرب جیسے دیش چاہتے تھے کہ پاکستان بانگلدیش کو سویکار کرے اور اسے مانتہ بھی دے مسلم دیشوں کا مانتہ تھا کہ اسلامی کے اقتہ ضروری ہے اور اس اقتہ کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان بانگلدیش کو سویکار کرے اس دباب کے بعد پاکستان کے تیور کچھ بدلے فروری 1974 میں لاہور میں آرگنائزیشن آف اسلامی کانفرنس کا ایک سمیٹ ہوا اس وقت زلفکار علی بھٹو پاکستان کے بعد دھان منتری بن گئے تھے اسلامی کانفرنس میں مجیب اور رحمان کو بھی انویٹیشن بھیجا گیا پہلے تو مجیب نے سمیٹ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا کہ وہ پاکستان میں ہو رہے تھی لیکن بعد میں وہ مانے اسی سمیٹ میں 22 فروری 1974 یعنی آج ایکی دن بھٹو نے بانگلہ دیش کو مانتہ دینے کی آدھی کارک گھوشنا کی زلفکار علی بھٹو نے گھوشنا میں کہا کہ اللہ کے لیے اور اس دیش کے ناغرکوں کی اور سے ہم بانگلہ دیش کو مانتہ دینے کی گھوشنا کرتے ہیں کال ایک پتی ندھی منڈل آئے گا اور ہم سات کروڑ مسلمانوں کے طرف سے انہیں گلے لگائیں گے پاکستانی ریگنیشن ملنے کے ایک دن بعد بانگلہ دیش کے پدھان منتری شیخ مجیب الرحمان لاہور گئے ائرپورٹ پر بھٹو نے مجیب الرحمان کا سواگت کیا یہ دونوں کی دوسری ملاقات تھی اس سے پہلے شیخ مجیب اور بھٹو جنوری 1972 میں مل چکے تھے تب بھٹو راشپتی تھے مجیب دس مہینوں سے جیل میں بند تھے بھٹو نے مجیب کو آجزاد کیا تھا اور بانگلہ دیش جانے کی انومتی بھی دی تھی بانگلہ دیش کو مانتہ دیے جانے کے پیچھے بھٹو کی مجبوری ان کے ایک بیان سے ساپ جھلگتی ہے بھٹو نے کہا تھا میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے یہ فیصلہ پسند ہے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرا مند خوش ہے یہ کوئی اچھا دن نہیں ہے لیکن ہم حقیقت کو بدل نہیں سکتے بڑے دیشوں نے بانگلہ دیش کو مانتہ دینے کی صلاح دی ہے لیکن ہم سوپر پاور اور بھارت کے سامنے نہیں جھکے یہ اہم وقت ہے جب مسلم دیش بیٹھک کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم دباؤں میں ہیں یہ ہمارے ویروتی نہیں جو بانگلہ دیش کو مانتہ دینے کیلئے کہہ رہے ہیں یہ ہمارے دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے دوستوں نے ہمارے شبچنتکوں نے کہا اسلام کر رہے ہیں کسی کے پریشر میں نہیں کر رہے ہیں کسی گلٹ میں بھی نہیں کر رہے ہیں اس سمیٹ کے بعد تینوں دیشوں بھارت، بانگلہ دیش اور پاکستان کے بیچ ایک ترکون ہی ہے سمجھوتا ہوا 1971 کی جنگ کے بعد باقی معاملوں کو سمجھانے کے لیے نو اپیل 1974 کو سمجھوتے پر ہستاکشر کیے گئے پاکستان 28 اگس 1973 کے بھارت کے ساتھ ہوئے سمجھوتے میں بتائے گئی گیر بنگالیوں کی سبھی چار کٹیگریز کو سوکار کرنے پر راضی ہوا پاکستانی بدیش اور رکشا منترالے کی اور سے ایک بیان بھی جاری کیا گیا ہے جس میں پیسیولی سوکار کیا گیا کہ پاکستانی سینہ نے بانگلدیش میں ظلم کیا ہے اب ہم پیسیولی سوکار کیا اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ بیان میں کہا گیا تھا کہ یدی پاکستانی سینہ نے بانگلدیش میں کوئی اپراد کیا ہے تو یہ خیت کی بات ہے اس کے بعد 1994 میں بھٹو ڈھاکا کے دورے پر بھی گئے بانگلدیش کے طرف سے سمپتیوں کی بٹوارے کا مدہ اٹھایا گیا جس پر سہمتی بھی بنی اسی کے ساتھ دونوں کے رشتے بھی صدھرنے شروع ہوئے لیکن خود جنگ کی شروعات کرنے والے اور جنگ ہارنے والے پاکستان نے یہ کبھی نہیں مانا کہ جنگ اس بانگلدیش کے لوگوں کا سوادینہ تارسنگرام تھا جس پر اس نے بھاشا قوم اور کلچر کے نام پر تیس سال ظلم کیے تاریخ کا یہ اپیسوڈ لکھا تھا ہمارے ساتھیں شیوندر گورم نے اور کیمرے پر اسے ریکارڈ کیا تھا ہمارے دوست بالمکن نے کامنن باکس میں لکھے بتائیے گا اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا اب آپ سے ملاقات ہوگی تاریخ کے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے بنے رہی دیلیلنٹ آپ کے ساتھ نمسکار